ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا مرام مسلم پرسن اللہ آپ کو یاد لگنا چاہیے کہ یہ مشرقی ملک ہے اس ملک کی مٹی میں یہاں کے خمیر میں محبت داری گئی ہے لیکن افسوس کہ اس پوری تہذیب کو بٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے فرقہ پرست اناصر سبردست طریقے پر محنت کر رہی ہیں وادی اور دعوے بھلا دیئے گئے سنہری خواب بھلا دیئے گئے آپ دیکھ دیجئے کہا گیا تھا کہ ہم پہ روزگاروں کو روزگار دلائیں گے روزگار کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے کڑوڑوں لوگ پہ روزگار ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا حضرت جناب یا آپ ہم لوگوں کی زبان میں کہیں تو فضیلت الشیخ حضرت المودی صلی اللہ آپ ذرا توجہ فرمائیے آپ کیوں نہیں بے روزگاروں کو روزگار دلوارے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں اور ما شاء اللہ کیسی ادائے معصومانہ ہے اس پر سو جانے قربان ہوں کہتے ہیں پکوڑے کی دکان کھولو یہ بھی روزگار ہے کہاں جا رہا ہے کہ حضرت وہ جو آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہے راجبی کے اکاؤن میں آئیں گے وہ کہاں ہیں آپ نے تو کہا تھا جلدی جلدی اکاؤن کھولو منو سلوہ نازل ہونے والا تو سب نے اکاؤن کھول گئے تھے اب منو سلوہ تو دکھی نہیں رہا ہے بلکہ جو اکاؤن میں ہے وہ بھی غائب ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ موقع کھا رہے ہیں یا جنات حضم کر جائے ہیں موقع کھا رہی ہیں کریم صاحب کو زیادہ اچھی سمجھ دیئے تو وہ موقع کھا رہے ہیں یا جنات حضم کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں یہ سورتحاد ہے اور یہ بھی سمجھ سمجھ مولوی کیسی مخلوق اس کو سمجھئے مجھے یاد آیا ایک واقعہ سو جائے یہ سونو نگم نام کے بلوکارب نے ازان کے سلسلے میں کچھ غلط سلس کہا تھا یاد ہے کی نہیں آیا تو اس وقت ایک مولوی نے وچارہ آسان جھارکھن کہ جو اس بہترین آدمی کا سر مم دے گا اس کا ٹکلہ بنا دے گا آپ لوگ ٹکلہ کہتے ہیں یا چٹان کہتے ہیں ہاں اسی لئے میں نے ٹکلہ کلا اس لئے کہ آپ لوگوں میں بھی کچھ ایسی مخلوقات نظر آ رہی ہیں تو جو اس کا ٹکلہ بنا دے گا اس کو میری طرف سے پانچ لاکھ روپیہ ہی دے مولانہ نے اعلان کیا یہ اخباری بیان اس نے بھی پڑھ لیا تو اس نے یہ کیا کہ اگلے دن خود سر اپنا سر خود سے مون لیا یعنی ٹکلہ اپنے ہاتھ سے بنا دیا اور پھر اس نے بیان دیا کہا کہ مولانا صاحب کو چاہیے کہ مجھ کو پانچ لاکھ روپیہ دیں اس لئے کہ یہ کہا تھا جو ٹکلہ بنائے گا اس کو پانچ لاکھ تو میں نے اپنے ہاتھی سے بنا دیا ہے مجھ کو دیجئے پانچ لاکھ تو مولانا بھی تو مولانا مولوی آباشت کے چپ نشور مولوی تو مولوی ہوتا ہے انہوں نے پھر اگلے دن اخبار میں بیان دیا کہ حضرت آپ کے مولوی جی نے کہا تھا کہ ہر آدمی کو پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ دیے جائیں پانچ لاکھ روپیہ اس میں سے کٹ لیجئے دس لاکھ پھر باپی ہے وہ ادا کر دیجئے قرضہ آپ کے اوپر باپی ہے بھی پانچ لاکھ اس میں سے مائنس کر دیجئے دس لاکھ ادا کیجئے ہو گیا جواب اب اس سے زیادہ خطرناک جواب اور کیا ہوگا لوگ انتظار میں لیکن کوئی شنوائی تھی کوئی پوشنے والا ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ موسیقی 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 موسیقی